محمد شریف کا خدشہ ہے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف بھی اس لئے یہاں نہیں آتے کہ ان کو عوام گرفتار کر لیں گے جو لوگ نواز شریف کو ڈٹ جانے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ اس کی سیاسی قبر کھوڈنا جا رہے ہیں جب بار بار ہم نے یہ سنا آنڈربل سپریم کورٹ کو یہ رفر کرتے ہوئے کہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو رہنے دیں آپ بتا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ اب خود پی آنڈربل بینچ کے سامنے اپنی وقت کھو چکی ہے پاپا کے پاپا بھی پاپی ہیں پاپا کے بچے بھی پاپی ہیں صرف پاپا پاپی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ڈی این اے سعید قاضی اور غلام حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کوئی ایک دو گھنٹہ پہلے حکومت پاکستان جس کے وزیراعظم میاں محمد نوازچیب ہیں ان کی طرف سے تمام الیکٹرونگ میڈیا پر خط و کتابت کی اور ڈاکومنٹس کے نام پر نئے پرانی شراب نئی بوتلوں میں ڈال کے پیش کی گئی اور اونچی اونچی آوازوں میں آ گیا وہ بھی آ گیا یہ بھی آ گیا کتری بھی آ گیا مدری بھی آ گیا وہ بھی فلا 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 جی ایٹی کا وہ بھی غلط ثابت یہ بھی ثابت اور یہ ہو کے یہ تک جاری نے لیکن اس سے پہلے کہ سعید قاضی صاحب اس پر ماہرانہ رہے دیں میں پوری قوم سے آج یہ بتانا چاہتا ہوں یہ خبر کہلے بریکنگ ڈیوز کہلے اسیسمنٹ کہلے اندازہ کہلے خواہش کہلے افواں کہلے اطلاع کہلے نجوم کہلے جو آپ کا دل ہے کہلے اگلے ایک ہفتے میں میاں محمد نواز شریف کی بطور وزیراعظم اور ایمین اے قومی سمبلی ہیٹ ویل بی سیلڈ ان کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا انڈ ہی ویل بی ہسٹری جی سعید قاضی صاحب اچھا اب جو ہے یہ تو خیر آپ نے ماشاءاللہ آپ پتہ نا دونوں آپ علم نجوم بھی رکھتے ہیں اور علم کرنٹ افیرز بھی رکھتے ہیں بس اب بات کرتے ہیں اچھا آتے ہیں یہ تین چارڈ ڈاکومنٹس جو آئے ہیں ان کی بات کرتے ہیں ایک تو یہ سیلڈیڈ کا ڈاکومنٹ آیا ہے ہم بڑے پریشان ہوئے جب میں نے دیکھا مگر بعد ازنا پتا چلا اور میں نے ایک چینل پہ بھی دیکھا اور خود بھی جب ویریفائی کیا تو پتا چلا کہ جسے اب سی ایم اے کہتے ہیں سیول مسلینیس اپلیکیشن یہ ڈاکومنٹس آل ریڈی سپریم کورٹ کے سادہ زبان میں بات کریں لیگل بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ آسمانی بات ہو رہی ہے یہ سپریم کورٹ فاضل عدالت کے پاس موجود ہیں اب ہم ایک ایک کر کے ان ڈاکومنٹس کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں ایک تو یہ سیلڈیڈ ہے یہ میرے سامنے پڑی ہے پہلے اس کا سعید قاضی صاحب قوم کو یہ تو بتائیں نا قوم اس وقت آپ کو بڑا غور سے دیکھتی ہے کیا بتائیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانی کہ ان ڈاکومنٹس کی آج نو بجے با احتمام سپیشل ایرینجمنٹ اس کا مقصد کیا ہے یہ انیلیسز میں ہم جائیں گے پہلے بتا دیں یہ ہمارے پاس ہے یہ سیلڈیڈ ہے یہ آل ریڈی اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ الالی سٹیل مل کا جو ایک سیلڈیڈ تھا یہ آل ریڈی جو ہماری جے آئی ٹی ہے اس نے دبائی بیجا تھا اور دبائی میں اس کا کوئی ریکرڈ نہیں ملا اور یہ ریکائیڈ کیس ہے اور یہ ہمارے سکرین پر چل رہا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ہم آپ کو اب یہ ایک اور چیز بھی آپ دکھائیں گے یہ جو انہوں نے ڈاکیمنٹ دیا ہے وہ بھی اور ہم اس کا عقص بھی دکھائیں گے جو جے آئی ٹی کے اپنے ریکرڈ میں ایز سیول مسلینیس اپلیکیشن کے طور پر لگا ہوا تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا تھا اگر انہوں نے کوئی جینمن لیٹر دے دیا ہے نواز چیر صاحب کے کیمپ نے تو آپ کو اور مجھے کیا مروڈ ہو چاہے ہیں دیکھتے ہیں نا جینون ہے یہ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ آرڈی ہے اور اس کو ربش کر کے جو دبائی کی گورنمنٹ اس نے آرڈی بیج رکھا ہے اب ایک اور لیٹر آیا ہے انہوں نے کہا تھا غیر مجود جس میں جو ویریفیکیشن لیٹر ہے منروہ اور اس کا جس میں نیلسن اور نیسکول کے حوالے سے جو ایک میٹنگ کا لیٹر ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہے تو صحیح مگر وہ جو لیٹر ہے اس میں کہیں بھی اس کی اونرشپ کا نہیں لکھا ہوا کہ جناب اس میں کوئی ویریفیکیشن یہ کہ یہ حسین نواز صاحب کی ہے یا حسن نواز صاحب کی ہے پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ یہ بڑا مزایہ لیٹر ہے یہ میں ارز کر دوں یہ ہے جی سی پی اے ایک کمپنی ہے اور میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے پہلے ہی لگا اور بعد ازاں جب ہم نے سورسز سے بات کی وہ سائنگ کرنے والے بھی ہندو ہیں لڑکے یہ میرے پاس ہے جی سی پی اے جو ہے یہ بڑی ماشاءاللہ آلہ کمپنی ہے یہ میرے پاس لیٹر ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے یہ لیٹر جی سی پی اے کیسی کمپنی ہے جو سروس پروائیڈر ہے یہ کیڑے ماردواؤں سے لے کر کئی متعدد آلہ قسم کے کام کرتی ہے لہٰذا اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اور سائنڈ آن بی آف آف جے پی سی اے لیمیٹیڈ کوئی جے ای ایف گارڈنر تو یہاں جو پاکستان کو گارڈن ڈیریکٹر ہیں نہیں نہیں انڈیا نہ امریکن سنڈیاں ان کو مارننے کا کوئی طریقہ ہے یہ تو تین لیٹر ہو گئے نا جس کا میں نے ارز کیا کہ ان کی کوئی یہ آلڈیڈی موجود ہیں اور یہ عدالت کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے مگر میرے پاس ایک اور بھی خبر ہے آپ کے لیے اس کے بعد آپ ذرا جائیے گا کہ جب جی آئی ٹی نے سوال پوچھا کہ بھئی یہ اتنا جو یہ جو آہاں ایک اور بات بھی میں ارز کر دوں کہ یہ جو تھا نا کہ اس کی ترسیل کا جو خط ہے کہ یہ سمان اور ڈسمنٹل کر کے فیکٹری بھیجی تھی وہ جب ہماری جی آئی ٹی نے پوچھا اور وہ لیٹر بھیجا ان کو تو جو کسٹمز ڈپارٹمنٹ ہے اس نے انکار کر دیا کہ جس کی اس قسم کا کوئی ریکڈیاں موجود نہیں ہے کہ یہاں سے یہ ڈسمنٹل کر کے بھیجی ہو پھر ایک اور بڑی انٹرسنگ بات کہ سوال کیا کہ جو جو رسیدیں تھیں جو مبینہ طور پر جو ٹرک لے کے گئے تھے وہ دو ٹرکوں کی رسیدیں تھیں تو جی آئی ٹی نے نیچولی ایک دی کویسٹن فالوز لاجی کلی کہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی دو ٹرکوں میں ایک فیکٹری کا سمان کیسے جا سکتا ہے تو وہ بتایا گیا نہیں جی یہ پچاس سے ساٹھ ٹرک تھے پھر کہا گیا کہ اگر پچاس سے ساٹھ ٹرک تھے تو پھر ان کی رسیدیں بھی دے دیں تو بعد ازاں جب گورنمنٹ آف دبائی سے آج دے دی ہیں تو مانے پھر آپ میری عرض سننے جب دبائی گورنمنٹ سے پوچھا گیا تو دبائی کسٹم ڈپارٹمنٹ میں ایسی قسم اس طرح کی کسی قسم کی ترسیل کا کوئی ریکر نہیں تھا چوئی صاحب now you are free to comment and you're اپنے گھوڑے دوڑائیں اپنے انیلیسز کی بھائی بات یہ ہے جو سچ ہے وہ سچ رہتا ہے جھوٹ غلط بیانی ہیرا فری فراڈ فورجری اور کاغذات ادھر سے ادھر جہاز لڑانے سے کبھی دبائی پہنچ رہے ہو کبھی قطر جا رہے ہو منتے کھا رہے ہو کبھی سعودیرے بھی جا رہے ہو کبھی لندن کے دھکے کھا رہے ہو جب پاکستان سے آپ نے پیسہ لوٹا اور باہر ملکوں میں انویسٹ کیا ابھی تو یہ تفصیلات آنی ہیں کہ ایک دشمن ملک میں کس کس شخص نے کتنا کتنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے کون کون سے کاموں میں وہاں سے یہ جنرل مندل کیا لینے آتے ہیں یہ ابھی چیز ہم نے لے دکیا لی ہے میں قوم کو وارننگ دے رہا ہوں کہ دس آسپیکٹ is going to be brought میں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ اگلے ایک اور بات ایک خبر کی بات کر لیں پھر ہم نے یہ جو ہم آپ کو پیپر دکھا رہے ہیں یہ انہی پیپر یہ یہ پیپر تو وہ ہیں جن پہ ہم بیس کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں انہی بین ہی انہی پیپر کا جو اکس miscellaneous جو آپ کی اپلیکیشن ہے civil miscellaneous اپلیکیشن جو 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 کورٹ میں جمع کرائی گئے ہیں ہم اس کا اقصاب کے سامنے اس کے نمبر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے اب اس میں دو تین باتیں ہو رہی ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہماری attention divert کی گئی اور کل بہت بڑا دماغہ کرنا ہے انہوں نے کیونکہ آپ کو پتا ہے آج ان کے فاضل جو وہ کلاس آئی بان ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی کل ہم آپ کو ایک لیٹر دیں گے اور کچھ جو ہے وہ سمان آئے گا اگر تو یہ سمان ہے اکرم شیخ نے کتری لیٹر دیا تھا اگر تو یہ ہے اگر تو یہ ہے تو سعید قاضی صاحب تین روکری implementation اور monitoring بینچ کے سربراہ justice اجاز افضل ان کے بارے میں ان کے بدترین مخالب بھی کہتے ہیں کہ کسی سے پانی کا یہ گلاس پینے کے روادہ نہیں ان کی اس طرح کی شورت ہے وہ یعنی civil جج سے شروع ہو کے یہاں پہنچے ہو گئے جی اس لیے وہ قانونی نہیں وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے اعلان کیا خاجہ حارس جو وزیراعظم میاں نواز شیف کے وقیل تھے جب ان کے argument مکمل ہوئے تو انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرائم آف اچھائی ایڈ دی فیس ایفٹ سامنے بادیوج نظر میں سر دو بڑی خبریں آج دو بڑی اور خبریں وہ دے رہے ہیں پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج فاضل جج صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ کا جو چوتھا حصہ ہے انہوں نے کہا یہ بڑا ڈینجرس ہے اب اس کے پہلے دو سوال میں آپ کو بتاتے ہوں اس میں پہلے دو سوالہ ہل میٹل کیسے بنی اس کا سرمایہ کہاں سے آیا عربوں کی رقم جو بیٹے نے نواز شریف صاحب کو تحفہ دی وہ کہاں سے آئی کدھر سے آئی اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے یہ بڑی اہم عساق ڈار صاحب کے حوالے سے آج فاضل جج صاحب کا کہنا تھا کہ اگر تو وہ اپنے یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں مگر اب عدالت میں ہو رہی ہیں تو دے اسیومہ ڈیفرنٹ کیر ایکٹر بڑی اہم ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ اپنے کنفیشن سے مکر گئے ہیں یا سمجھتے ہیں ان سے تو وہ ملزم بڑھ گئے ہیں تو پھر وہ ان کی جو انہیں عیضہ سلطانی گواہ ریلیف ملا تھا وہ ویڈرا ہو جائے گا تو اب یہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ جس طرح بات کرتے ہیں کہ پرویڈنس کا ہوتا ہے یا ہم بھی یہ پہلے آپ ان کا سن لیں جسٹس جو انہوں کے سربراہ نے جو بیان جاری کیا ہے نا نواز شیف کے وکیل کے آرگومنٹ سے مکمل ہو وہ سولے کہ بادی و نظر میں ایڈ دی فیس آف ایڈ پرامہ فچائی نواز شیف کے خلاف کے ثابت ہوتا ہے بنتا ہے اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ڈسکوالیفائی کر کے ان کو گاڑی پر بٹھا آگے بھیج دے یا ان کو کسی ٹرائل کورٹ میں بھیجے یہ کوئیچہ لے ان کے پاس یہ دو نمبریاں یہ کبھی ادھر سے لیٹر کبھی ادھر سے لیٹر اور شام سے مریم صاحبہ اپنی پسندیدہ پریس کور اور میڈیا کور کو یہ فیڈ کاری تھی کہ آپ میرے اوپر جو جھوٹ رکھا ہے جی آئی ٹی نے وہ میں آج ختم کر دوں گی یہ کر دے اور وہ جھوٹ یہ ہے جو آپ سن رہے ہیں نہیں نہیں اگر تو اچھا اگر تو یہ ایتھینٹک نہیں مجھے ایک بات بتایا ایک بات ہوتا ہے نا لاجیکلی پوچھ اگر تو یہ آل ریڈی اس کو جی آئی ٹی روش کر چکی ہے جس کا حتمی فیصلت سپریم کورٹ کرے گی اور بادیوں نظر میں یہ لگتا ہے اور ظاہر ہے اگر جی آئی ٹی نے کچھ باتیں لکھی ہیں وہ بیوروکریٹ ہیں اکیس بائیس گریٹ کے وہ کیسے کوئی اس طرح تو نہیں کر سکتے کوئی فورجری تو نہیں کر سکتے انہوں نے نوکریاں کرنی ہے یہی رہنا ہے اور آج انہیں دمکیاں بھی مل رہی ہیں آپ کو سنوائیں گے وہ جو محترمہ وزیر صاحبہ نے آج ان کے بارے میں کہا ہے نہیں وہ ابھی ان کا وزیر صاحبہ کی بھی خبر رہی وہ چلاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دوبارہ اگر آپ ان پیجز پر انسسٹ کر رہے ہیں جو کہ مبینہ طور پر اور جی آئی ٹی کے مطابق فورجڈ ہیں تو پھر اس سے what are you going to achieve from it اس سے کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں مجھے حکمت بتا دیں نہیں دو چیزیں ہاں جی ایک قوم کی آنکھوں میں دول جنکل ہیں کیسے یا جو ان کے حمائیتی ہیں جو ان کے مخالف ہیں کروڑوں کی تعداد میں وہ تو ان کی باتیں اب یہ آئیرن بار پر بھی بیٹھیں تو ان کا اطبال نکل صاحب آدھا گھنٹہ پہلے جو شور تھا پندرہ منٹ نہیں لگے تو ساری بات ساری وہ جاگ بیٹھ گئی ہے مجھے بتائیں ایک کیا پھر حاصل ہو پیسے سے کبھی جلوس نکلے آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑے بہت نکل آتے ہیں جو ٹائروں کے جو گڑیوں میں ٹرکوں میں بٹھا کر نہیں لاتے آپ نے دیکھا نہیں تھا ڈائیسو بندے نہیں تھے تو ڈائیسو تو آ جاتے ہیں ڈائیسو تو آ جاتے ہیں ڈائیسو تو آ جاتے ہیں ڈائیسو تو اچھے بندے جنازے میں بھی آ جاتے ہیں ایک نمبر دو کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ سعید کاغذ کاغذی نے یہ کاغذ پیش کیے چوہ غلام سہر نے یہ کاغذ پیش کیے دونوں پر اب دیکھنا ہے صحیح کون ہے غلط کا ہے کسی طرح ہمیں چوہی سب ایک بہت چوہی اور ہمیں وقت مل جائے ان کو وقت ملے نہ ملے آپ کو شارٹ بریک انتظار کرنا پڑے چلیں آفٹر شارٹ بریک تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ کے جواب میں پاک فوج کی کارروائی کی گئی آئی ایس پی آر نے پاک فوج کی محصر کارروائی کی ویڈیو جاری کر دی ہے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پہ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ کے جواب میں یہ پاک فوج کی کاروائی کی گئی ہے اور اس کی ویڈیو آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ کے جواب میں یہ پاک فوج کی کاروائی کی گئی ہے اور آئی ایس پی آر کی جانت سے پاک فوج کی موصر کاروائی کی یہ ویڈیو ہے جو جاری کی گئی تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جو میں سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینڈی او نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکام قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعیرات شام سات بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینڈی پور نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ویلکم بیک سعیز قاضی صاحب ایک بریکنگ نیوز ہے جو میں ابھی دینا چاہتا ہوں اگر آپ اجازتیں باقی تو ہم ڈسکسن کریں گے یہ جو آپ کے چہتے وزیر خدانہ ہیں اس آگ ڈال صاحب جو آپ نے مجھے منع کیا ہوا ہے ان کی جو شادیاں خویہ اور طلاقوں کے معاملے مست ڈسکس کریں میں نے کہا دفعہ کریں ختم کر دیتے ہیں اور حرکتیں ان کی جو ہے میں ابھی دینے چاہتا ہوں ہمارے علم میں آ چکا ہے کہ کس کس جگہ کہاں کہاں بیس بیس سال پرانی جالی دو نمبر غلط بوگس فوج ڈاکومنٹڈ کے ذریعے ٹیسٹ ریٹنز بنائی جا رہی ہے ہمیں تمہار پتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ قومز کے ساتھ شیئر کریں گے اس آگ ڈال صاحب آپ کی جو دو نمبریاں ہیں دو نمبر طریقے سے پیسہ جن کی بھی ابھی میں صرف یہ دی ان کو یہ وارنک دے رہا ہوں کہ یہ کام بند کر دے اور یہ چیف جسٹس اپ پاکستان اور جڈ صاحبان اور جی ایٹی کو جنہوں نے آج گھلیاں دیا اس کا بھی ابھی دیں گے کہ وہ سب دیکھ لیں ان کے ہوتے ہوئے کسی قسم کا اعتصاب قانون قائدے کے مطابق کام ناممکن ہے جو جالسازیاں ہو رہی ہیں ہمارے نوٹس میں آ چکی ہیں اگر ضرورت پڑی تو اس کے تمام حقائق ساملے لے آئیں گے اور کس طرح لوگوں کو بلیک مل کر کے کام لے رہے ہو کس طرح غلط قاغذ بنا رہے ہو اور کہاں کہاں بنا رہے ہو آل دیز پیپرز آر گوئن ٹو برنگ براٹو لائٹ ویری سون باز آجائیں صاحب دار صاحب پھر ادر ادر سمار کے بات کرانا یارے کی ہو رہے ہیں اچھا چھوئے صاحب میں پتہ کرانا رہے ہیں کی ہو رہے ہیں لیکن یہ بات سنیں کہ اچھا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت کچھ کریں ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یار سنائیں ذرا با یار ابھی کان پر پاک گئے ان کی بات سن لیں نا اچھی بات ایرزا جات کام سنیں وہ تو اللہ ہی چھڑائے گا لیکن آپ دیکھیں جی کیا ہے دکھائیے گا میں جی آئی ٹی والوں سے میں نے پوچھا آپ لوگوں نے مجھے سوال کیے مگر ایک سوال اب میرا بھی ہے کیا میں کر سکتی ہوں انہیں نے کہا آپ پوچھیں میں نے کہا آپ مجھے کائنٹ بھی یہ بتائیے کہ ہم پہ الزام کیا ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ یہ کہاں سے کرپشن ہوئی ہے کب ہوئی ہے کس کے ساتھ ہوئی ہے کون سے منصوبے میں ہوئی ہے جس کا آج اعتصاب ہو رہا ہے یہ کس چیز کا حساب ہو رہا ہے یہ سرکاری پیسے کا حساب ہو رہا ہے اس کی خرد بھرد کا حساب ہو رہا ہے یا پھر یہ ہمارے کاروباری معاملات کا حساب ہو رہا ہے لوٹ لیا ایک ایک پیسہ لوٹ لیا ہمارا بجائے اس کے کہ وہ حساب دے حساب ہم سے مانگا جا رہا ہے میں نے ان سے ایک سوال ضرور پوچھا جی آئی ٹی سے کہ مجھ سے آپ یہ سارے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے آپ سارے ڈاکٹومنٹس مانگ رہے ہیں مجھے آج کم سے کم میرا اتنا حق ہے کہ میں پوچھوں کہ میرا قصور یا جو کوئی الزام ہے وہ بھی بتا دیں کہ میرے پر الزام کیا ہے نواز شریف کا اعتصاب ضرور کرو مگر بتاؤ تو صحیح بھائی کس چیز کا اعتصاب کر رہے ہو یہ تو بتاؤ کہ نواز شریف پر الزام کیا ہے مجھ پر کیا مقدمہ ہے میں آج تک نہیں سمجھ سکا اللہ میرا جانتا ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے اوپر کیا مقدمہ ہے یعنی کہاں کس جگہ سے نواز شریف نے کوئی ناجائز مال بنایا ہے قاضی صاحب میں ان کے جرائم بتا دوں اچھا نہیں میں آرز کرتا ہوں پہلے میں تھوڑی سی کچھ چیزیں بھی آ رہی ہیں اس طرح آتی رہتی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے اہم ایکانومسٹ کی طرف سے نہیں یہ طرح ڈیلے کیوں پڑھ ہو گیا آپ ڈیلے نہیں پڑھ ہو میں رہا ہم متاثر ہو گیا بڑی سخت بات کرنے لگوں بات یہ ہے کہ ان کے دور میں تکریباً ساٹھ کہتے ہیں الزام کیا ہے ساٹھ کے قریب جو ادارے ہیں وہ کوڑیوں کے بہو بیچے گئے ٹھیک ہے اور اس وقت جب یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تو ان کے ٹوٹل اساسی جو پچیس کروڑ کے قریب تھے جو بعد ازان دو سو تری پن کروڑ پر پہنچ گئے یہ ممکن ہے وہ ٹھیک کمائے ہوں آپ نے مگر جی ایٹی اور یہ یار جہاں سے بھی ہیں یار مجھے اس کا دے دے نا ٹریل دے دے نا اچھا اب بات یہ ہے کہ اس پہ اے ڈی بی کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان کی جو وہ پرابیٹائزیشن تھی جو سو تقریب انہوں نے سو ادارے شامل کیے تھے ایک بڑی ڈیمننگ رپورٹ آئی تھی ایشین ڈیولیمنٹ بینک کی اب یہ یہ الزامات ہیں اور پھر یہ الزامات ہیں کہ یہ اس میں اب کیا مجھے تو آئی فیل سو انسلٹر بعض اوقات یہ دوبارہ بات کرتی ہوئے کہ یہ بتانا پڑے گا کہ کیا الزامات ہیں آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کیا الزامات ہیں آپ جو ہے سارے تین بارا 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 گھنٹے کھڑے ہیں آپ بتائیں کہ کیا الزامات ہیں دی تجھے بتائیں نا یہ کیا ہے اور دوسرا دوسرا ایک اور بات دی آن ڈی ٹاپ آف اٹ جیسے کہتے ہیں نا ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری جیسے دکھائیں وہ خاتون کیا فرما رہی ہیں جی آئی ٹی کے بارے میں میں آجا خاتون کا بھی کچھتا کچھتے نہ بتا دوں پھر آپ کہتے ہیں خواتین کے بارے میں آپ مجھے پتا ساکھتے ہیں سارے کچھے چھٹے آپ کے پاس ہیں دمکیاں دی ہیں وزیر نے چیف جیسے ساکم نصار صاحب کا یہ فرض ہے کہ جی آئی ٹی کے ممبروں کے اوپر جو انہوں نے کیٹڑو چالے ہیں ان کو دمکیاں دی ہیں اس کا صبح موٹر نیل لیا جائے اور ان کے خلاف فوری کاروائی کر کے ان کو کیفرے کردار تک ان نے کہا ان کو کڑی سزا دی جائے کس چیز کی سزا دی جائے یہ بات سنیں یہ وہ موصوفہ وزیر ہیں یا وہ عدالت لگائی انہوں نے یہ دکھاؤ بھئی کیا کر رہی ہے اور کہتے ہیں بہت ساری اور گالیاں دیئے جو ہم نہیں دکھا سکتے ٹی وی پر کمال ہوئے ہیں کیا ان کو ہو گیا ہے ہاں ایک اور بات دکھانے سے پہلے ابھی میاں صاحب فرما رہے تھے سیال کورٹ میں کہ یہ گالیاں دیتے ہیں یہ آبد شیر علی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں یعنی آپ غور فرمائے نا کہ وہ گالیاں آج آپ کو پتہ کتنی گالیاں دیتے ہیں آج وہ کتنی کونسی زبان استعمال کرے ہیں عمران خان صاحب کے والے سے ایک بڑی پارٹی بڑے اہم رہنماء بڑی پارٹی نہیں بڑے پاپلر فگرش کہ اس کو گندی لاری کا کیڑا کہا یہ یار ہمیں دورانا بھی نہیں چاہیے اس بات کو لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دموکریسی یہ جمہوریت ہے آپ کیا چاہتے ہیں اچھا یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ بھی یہ جو میں ابھی بات دوری رہی ابھی وہ اسحاق دار صاحب کو تو لائن پر لوں نا میں ان کی تو خبر لوں یہ کیوں جالی کاغذ بنوار ہے ابھی شرم نہیں آئی ان کو سارا ملک لوٹ کے یہ دبائی لے کے چلے گئے ہوئے ہیں کہ میں وہاں پوائنٹ ون پرسنٹ جو کمیشن لیتا تھا دبائی کے بادشاہ سے اس سے میں نے اربوں ڈالر کی اماعتیں بنا لیا ہے خدا کا خوف کرے ہو یار کوئی بندہ ہو کوئی صحیح بات کرے وہ جالی کاغذ بنوارے ہیں وی وی سال پرانیاں ریٹرن نا لوگوں کو بلیک ملک کر کے ان کو بھائی وہ ملازمہ کر رہے ہیں وہ ان کے کوئی کیا کرے وہ کتنی دور ابھی پہلے آپ لیں اسی سی پی کا دیکھا ہے ہر جگہ حچر ہو رہا ہے ایف بی آر ہو انکم ٹیکس ہو کسٹم ہو وہ اسی سی پی ہو ایف آئی اے ہو نیب ہو ابھی 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 ہے نا ہمارے پاس سیکنڈ میں آج تو ایک آپ کے کہانی بتانا چاہتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کیا کیا ہے پہلی بات تو یہ چوئی صاحب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ لوگ نا میرے خیال میں آپ کو اور مجھے ملکے ایک کتاب لکھ دینی چاہیے ان کے لیے ہمارے کام تو نہیں آئے گی کہ رہنمائے کرپشن رہنمائے بدنوانی ہوا کیا ہے ہوا یہ کہتے ہیں نا تین نسلوں کا اعتصاب ہوا یہ کہ سنیں میری بات ہوا نہیں ہے پہلی دفعہ تین نسلوں کا اعتصاب شروع ہوا ہے یہ ہے اور یہ ہوا کیوں ہے اب آپ کو بات اچھی لگے گی نیچوئی صاحب میں بتا دیتا ہوں یہ کیا ہے انہوں نے آج بات کی اور اب سیگمنٹ کو آگے بھی بڑھائیں گے آج انہوں نے کہا جی بھٹو نے ہم سے سارے کے سارے اساسے چھین لیے تھے آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تمام اس اساسے بھٹو کی پھانسی کی وجہ سے آپ کو ملے تھے کیونکہ آپ نے آفٹ کیا تھا تاریخ میں ایک بہت بڑی تحریک کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک مارشلہ کے ڈکٹیٹر کی وجہ سے آپ کھڑے ہوئے آپ کے سامنے بینکوں کو لٹا دیا گیا ادارے آپ کو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ قانون بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے ہر چیز اس طرح سرنگو کر دی گئی تھی اس خدمت کے باعث کہ آپ نے اساسے جس طرح میں نے کہا پچیس کروڑ سے اساسے دو سو تری پن کروڑ پہ پہنچ گئے اور پھر آپ نے جو مرضیہ کیا آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پٹواری پکڑ بھی لیتا ہے آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ تھاندار جو ہے وہ حشر کیا کرتا ہے آپ کا آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ جی آئی ٹی میں اگر کچھ سامنے بیٹھ کے بٹھا لے تو پسینے نکل جاتے ہیں کیونکہ آپ کو تو تیس سال حضور جو آپ کو ملا جس اس کا انعام ملا یہ جو آپ کی بزنس امپائر ہے جو بنوائی اس ریاست نے اور اس نے جرم کیا اور آج آپ اسی ریاست کے گلے پڑے ہوئے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں آپ سے کیسے جان فڑتی ہیں ان کا موقف یہ ہے یہ موقف ہے let me put the record straight کہ this empire was created only اس کی وجہ سے تھی کہ ایک جمہوری جو سب سے بڑی تحریک تھی ایک سو انتالیس دن چلی تھی یہاں پہ جسے کوئی بٹو نے لیڈ کیا تھا اس کو crush کرنے کا یہ آپ کو انعام ملا تھا یہ ہے بٹو کی اور میں آپ بھی دوسری طرف نہیں جاتا مگر record سامنے رکھنا چاہیے یہ تھے وہ واقعات اس کو ویریفائی کرنے یہ نواز شیف صاحب یہ جو فرما رہے ہیں ان کا تو کوئی جواب مجھے پتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے میرے سے منی ٹریل مانگتے ہو آ منی ٹریل دو کہہ کیا رہے ہیں کچھ میرا حال ہے کچھ چاہی صاحب منی ٹریل کا ہے ایک بڑا پراولم کچھ اکھڑ نہیں گئے نہیں وزیراعظم صاحب کوئی اکھڑ نہیں گئے پریچر میں وہ کیا تھا ایک ذرا لائٹ بات کر لوں تھوڑی سی فراز کے ایک شیر تھا ہم نے دیکھا ہی نہ تھا ہم کی روت کو بھی بنا لیتے تھے ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسمہ ہجرہ جانا یہ موسمہ ہجرہ جانا دیکھا نہیں تھا ہم نے ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ جو ریاست جو ہے اس کی بڑی شکلے ہوتی ہے جب یہ مربان ہوتی ہے تو لگتا ہے ہوئے ہوئے گالی کوئی نہیں ہے جب یہ یوں تھوڑا سا شکل بدلتی ہے ٹھیک ہے تو پھر پتا چلتا آپ رہے ہیں نا قلعے میں راتیں یاد ہیں رات کو ابھی بھی خواب میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہوں گے میرے اور دوست ہیں ایسے جنہوں نے آپ نے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں ان کے جرائم اور اس آگڈار کو میں دمکی دے رہا ہوں آپ ناچیز دمکی نہ دیں نہیں رائے دے رہا ہوں کہ جالسازیاں نہ کرائیں بلیک میل لوگوں کو ملازموں چھوٹےوں کو نہ کر کے بیس بیس سال پرانی ریٹرنے نہ بروائیں یہ کام نہیں آنی آفٹر شاوٹ بریک تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام سات پچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پر انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا عزالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپس یا سلطان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولکی پر یہ جس دیلی جیسی کرنی ویسی بھائی دیکھئے پروگرام کھڑا سچ پیر سے جمعنات کی رات دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او اینڈ میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کہ شمید میں جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر تاجمہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر لنڈن پیلس یو ایس میں مالوں مہل بنالے سلسل بینک کے کھاکو میں اپنا مالیں چھپا لے ان کو سرکو بنا گھجٹا تو میرا نام شباز شریف تھے مہری فرن ان ایمالوں کو گنا نا ویلکم بیک سعید کاجی صاحب میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ یہ نواز شیف کو ہٹانا پاکستان کے ہم آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے جس طرح انہوں نے مافیا کریٹ کیا ہے ایف بی آر سٹیٹ بینک ایف آئی ای نیب کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ جسٹس آسف سعید کھوتا نے کہا کہ تمام اداروں نے مفلوج ہو چکے ہیں کوئی کاروائی کرنے کو تیار نہیں نہ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جالی کاغذات وہاں بنائے گئے ایس ای سی پی میں ابھی تاں چیرمن کو نہیں اٹھایا جالی کام نیب نے کیا ریفرنسز جو ہے یہ یہ جو ایون فیلڈ فلیٹس ہے نا یہ آج کے کاغذ بناتے پھر رہے ہیں یہ حسین واز یہ بیب کوفوں کی جنت میں رہتے ہیں انیس سو ننانوے نائنٹین نائنٹین نائن سے یہ کیس نیب کے پاس پڑا ہوا ہے کہ یہ کس طرح خریدے گئے اور دیوو سے انہوں نے پیسل یہ کہتے ہیں میرا قصور کیا ہے یہ لسٹ جائے یہ تو کل فیصل سالح یاد ہے کوئی اٹریویو میں بھی بتا گئے ہیں کوئی ایک چیز ہو اچھا یہ بتائیں یہ جب بھی منی ٹریل کی بات کرتے ہیں یہ بٹو صاحب کی قدی یہ زیادہ سنائیں بٹو صاحب کے بارے میں میں نے پہلے بھی بات کی تھی یہ دکھائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ظرفکارلی بٹو کے بارے میں ہے جی کیا نہیں ہے یہ پہلا اتساب انیس سو بہتر میں شروع ہوا وہ بنگرہ دیش کے ساتھ چلا گیا اور اس کو بٹو نے نیشنلائز کر لیا لوٹ لیا ایک ایک پیسہ لوٹ لیا ہمارا بجائے اس کے کہ وہ حساب دے حساب ہم سے مانگا جا رہا ہے انیس سو بہتر سے شروع ہوئے ہو جب نواز شریف ایک بچہ تھا ابھی کالیس سے باہر آیا تھا اس وقت نامے تم بتاؤ کہ تم پیسہ ڈوٹ کر کہاں لے کر گئے تھے ہم سے منی ٹریل پوچھتے ہو مشرقی پاکستان کے ساتھ ہماری فیکٹری تھی وہاں پر ڈھاکے میں وہ بنگلہ دیش کے ساتھ چلی گئی یہ فیکٹری پاکستان کی بٹو نے اس کو کامیہ لیا اپنے کارکنوں کے حوالے کر دیا ایک دمڑی ایک پیسہ ایک پائی موافضے کے طور پر مجھے ہمارے خاندان کو نہیں دی تم نے کون سے قزانے دیئے تھے جو ہم دبئی ساتھ لے گئے تھے اچھا چاہی صاحب اب باتیں ایسی بات کو تھوڑا ساکے بڑھاتے ہیں کیا یار دو باتیں کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں جتنا روتلسلی اس ملک کے بینکوں سے کرزے لیے گئے اور یہ جو آخری واپس کیا ہے انہوں نے بعد بھی اپنی زمین بھی چھوڑا لی چھے عرب کا اور یہ یہ اگر اس پہ اگر مقدمہ ہوتا تو پتہ چلتا کہ یہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے تھے کیونکہ یہ نا دہندہ تھے اور پھر انہوں نے جو چار کئی سال پہلے کرزہ لیا تھا اس پہ پھر دوبارہ واپس لی جس پہ اب میرے خیال میں آوزنگ سوسائیٹی بننے والی ہے اور وہ اب کتنے عربوں کی بن چکی ہے پتہ نہیں یار کتنے عربوں کچھ اور میں مالی امداد کر دیں کوئی خزانے میں تھوڑا بہت رہا گیا اٹھا کے وہ بھی دے دیں ایک تو سوال یہ ہے مگر میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ہوا کیا ہے اب تھوڑا سا نیلیسز ہو نا ہوا یہ ہے یہ نہیں کہ دوسرے ملکوں میں رولنگ کلاسز لوٹتی نہیں ہیں مگر کچھ طریقہ کار ہوتا ہے بلکہ امریکہ یورپ میں نا وہ قانون بنا لیتے ہیں قانون انہوں نے بنایا ہے انیس سو بانوے کا اب یہ نا میں تک کہہ رہا تھا کہ آپ کو ایک کتاب لکھنی چاہیے ایڈیٹس گائیڈ ٹو کرپشن اس طرح سے نا کرپشن میڈ ایزی کچھ پڑھائیں ان کو کہ کرتے ہیں باردات یہ نہیں کہ یہاں نہیں ہوتی ہے امریکہ میں ہوتی ہے یورپ میں ہوتی ہے ہوا کیا ہے یہاں پہ اتنی روتلسلی اور اتنی اوپنلی ہوئی ہے کہ اب وہ چھپ نہیں پا رہی ٹھیک ہے ایف ای ای بھی آپ کے ساتھ نیب بھی آپ کے ساتھ سارے ادارے لے جائیں it is so self evident so obvious اب مجھے بتائیں اس کا کیا جواب ہے کون سے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ایک اپنے اکاؤنٹ جوید کیانی کے نام پہ کھلایا ہوا ہے اور سعید احمد صاحب کون ہے میرے امنام ماشاءاللہ یہ کہاں سے آیا ہے جو بیس دن سعید احمد چمن چمن لٹ گیا ان کی وجہ سے جو انہوں نے یہ کام کیا جو بیس دن وہاں پہ اندر رہے بیس دن اندر رہے اور لوم چلاتے تھے یا ان کو ہم نے سٹیٹ بینک دے دی آج ایک اور میں خبر دیکھ رہا تھا سٹی فارڈیٹ کسی اور چینل میں کسی صاحب کو اعتصاب متصب لگایا گیا جو ان مطلوب ہیں جو خیر سے مطلوب ہیں نیب کے اور افائیے کے غالباً مطلوب ہیں تو بیسیکلی آپ نے یہاں کون سا میرٹرائز کی جس ملک نے آپ کو اربو روپے دیئے میں کہہ رہا ہوں معاف کرنا میں کہہ رہا نہیں چاہتا تھا آپ مجبور کر رہے ہیں مجھے یعنی وزیراعظم نواز چیف صاحب نے جو ابھی فرمایا ہے میں منی ٹرین کیوں ٹریل کیوں دوں ہمارا پیسہ لوٹ کے کھا گئے ہو بھئی کون کھا گیا ہے منی ٹریل آپ کو دے نہیں پڑے گے آپ نے جرائم پیشہ بادنوان ناہل ملک دشمن لوگوں کا دیکشن گردوں کا ایک گروہ پاکستان پر مسالت کیا ہے آپ کو حساب دینا پڑے گا قوم آپ سے حساب لے گی اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے قوم بھی اور سارے اتارے بھی جو مرضی کرلو ایک ہفتے سے آگے ایک دن آپ نہیں چاہیں گے انشاءاللہ اور نمبر دو یہ کہتے ہیں میں نے کچھ جائے میں آپ کو دیتا ہوں وزیراعظم تھی بیندیر بھٹو صاحبہ انہوں نے مجھے حامل ناصر چٹھا اور کچھ اور لوگوں کو بتایا کہ ڈیوو سے نواز شیف صاحب نے بطور وزیراعظم جو رکم لی اس کا ایک چیک میرے پاس آگیا ہے میں نے کہا انہوں نے کہا چوئیس صاحب وہ رکم اتنی نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد بھائی میں نے کہا دو ڈالر کا بھی اگر لیا ہے یہ کوریا والی جو تھا وہ اس کی بات کر رہے ہیں اور وہاں سے یہ شروع ہوئے ہیں وہی فلیٹ لیا گئے ہیں اس کے بعد ال ڈی اے کا جو اچروع ہے انہوں نے کہا ہمیں چلانا چاہیی تھا جو ان کا ایک کلپ کیا نام ہے جو پیپلز پارٹی والے فیصل صالح یاد سانگ کہہ کے گئے ہیں تو اس کے بعد پندرہ ہزار کیسز ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو تین لوگ جو ہیں وہ پچاس بلینڈ ڈالر پاکستان سے لوٹ دیں مجھے ایک بات جس بات کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا وہ یہ کہ آج فاضر عدالت کہہ آج کال تین تین دین کہ یار اگر آپ نہیں دے سکے اپنے ثبوت جی آئی ٹی کو تو ہمیں دے دیں اب دے دیں ہمیں چلیں جی انہوں نے بڑا آپ کو میل ٹریٹ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا آج ہمیں دے دیں میں کہہ رہا ہوں سعیز قاضی صاحب یہ آپ نے جو دکھائے ہیں کاغذ ابھی اور افسوس لاک بات یہ ہے کہ بائن اور سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنے جان پہ کھیل کے یہ جی آئی ٹی مرتب کی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلے یہ کام نہیں ہوا یہاں ہر چیز کمپرومائز ڈی رہی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ان لوگوں نے کچھ دے ہی دیئے ہیں تو آج ان کو ایک بظاہر اتنی ماشاءاللہ پرسنیلٹی والی وزیر ہے یہ مطلبہ انوشہ رحمان جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہے انہوں نے گالیاں بھی دیا ہے مجھے بتایا گیا ہے اور اس کے بعد دمکی دیا ہے اور کہا ہے کہ جی آئی ٹی والوں کو ایک ایمانداری اور مینے سے کام کرنے کے اوپر ان کے اوپر جی آئی ٹی بنا کر آج میں بھی ایک پریڈکشن کر دوں میں کبھی پریڈکشن نہیں نہیں پہلے بات سر ان کو کڑی سزا دی جائے اور تمہیں چلے مانی چاہیے تمہارا ڈاکہ چوری پکڑے والوں کو پوری کون سلام پیٹ کرتی ہے اور آپ کو اپنے موں کی کھالی پڑے گی اور ان لوگوں پر سپریم کورڈ میں داخلے پر پابل نہیں لگاؤ اور ان کے خلافکار بھی کرو خاتون ہونے کے وجہ سے میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا چھوئی صاحب آپ بدایا کیا کرنا ہے آپ پریڈکشن کرنا چاہتا ہے میں پریڈکشن یہ کرنا چاہتا تھا کہ جی آئی ٹی کی یہ رپورٹ سبمیٹ ہونے کے بعد اگر دو باتیں ہیں اگر اس کا کوئی لاجیکل نتیجہ خدا نہ خاصتہ نہیں نکلتا نمبر ون یا کسی کو ہام ہوتا ہے کسی کو کسی فیملی میمبر کو تو آپ یقین کیجئے گا اس کوئی بھی امید آئندہ سے آپ اس سے ختم کر دیں گے کہ یہاں پہ کبھی کوئی بہتری تاریخ ٹرن لے سکتی ہے سعید قاضی صاحب میرے گصے پر اپنی جگہ ہے لوگ بھی دو سے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بچے ان کے دیکھ رہے ہوں گے ان کے بیٹیاں دیکھ رہے ہیں ایسے باتیں ہیں میں کوئی نہیں کوئی میں قوم تو ہے لیکن آپ نہیں اپنا فرض اندہ اضا کر رہے آپ کو کم خطرات ہیں آپ کا کیا خیال ہے ہم خطرات نہیں کہنے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے جو خبریں چلائی ہیں اس کی وجہ سے کہاں کہاں کیا کیا ان کو تکلیف ہوئی ہے مرود اٹھے اور کیا کیا وہ تو آپ خبریں تو آپ دیتے ہیں میں تو خبریں کہاں تھا اور میں نے کیوں پھسان لگیا جائش صاحب میں نے تو کوئی کچھ کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سرن کوئی منو مرندہ شاکوے کیا کچھ انجوی راما اکھیاں سرن کوئی گل بیٹھ غمدہ توکوے کیا کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سرن کوئی منو مرندہ شاکوے کیا آپ ان لوگوں کے اوپر اگر جی ای ٹی کے بعد ان کے اوپر کاروائی میں کوئی نرمی کی جائے کوئی مسلت کا اشکار ہوتے ہیں تو پھر قوم جو ہے نا بہت پیسے چلے اچھا آپ جائے ذرا تھوڑا سا کام ذرا تھوڑا سا کام اور کوائٹ ہو کے مجھے بتائیں کہ انہوں نے کل جو ڈاکومنٹس بھیجنے تھے وہ یہی ہیں یہی ہے صرف آئی واش ہے چلیں بریک کے بعد آسا ہو رہا ہے آکے بعد کریں آفٹری شارٹ بریک تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم پومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جو میں سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ سرف ٹوینڈی او نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور سحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعیرات شام سات بچ کر تین منٹ پہ سرف ٹوینڈی پور نیوز ایچ ٹی پر پانیما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹیفائی ہوا ہے ہمارے ملکی عورتیں جو ہیں وہ ٹوارس لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائی ہمارا یہاں کا ادالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے پر کہ کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی جوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچا اتنا اچھا اس مولکی تو یہ ہی سٹوری ہے جیسی کرنی کی ویسی بھر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بڑھ جائے گا بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریعت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان لیا ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او اینڈ میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کشمید پہ جور بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلافِ رائے پیر ساجو میں رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر کی کھا تو میں اپنا مال چپا لے ان کو شرکو پنا کر چیتا تا میرا نام شباہ شریف پر مریف پر ان ایمالوں کو کرا دو میسا کھومت کے رنگ پستان بیٹ گے ہوئے او کوئی شرم ہو تھی ہے او کوئی حیاء ہو تھی ہے ماغواتا بھی پتہ دے دیکھ پتہ اور پتہ ہو پسکے جبودے شبودی ایتا شبودی ایتا کیوں کے جمہوریت ہے جمہوریت ہے کیوں کے جمہوریت ہے جمہوریت ہے جمہوریت ہے جمہوریت ہے جمہوریت ہے دیکھئے کیوں کے جمہوریت ہے کرا گیا بہتا انتراشی کر رہے ہوتے ہو کسی کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہو اور کسی کے خلاف گندی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہو ہم سنتے ہیں ہمارے حوصلے کی داد دو کہ ہم تمہیں جواب نہیں دیتے سمالہ میں چاہتا آپ لوگوں کو باتے کرتے ہیں آنٹی پہر دو آنٹی پہر دو آنٹی پہر دو ایک دفعہ آئین اور قانون کی پبندی تو کریں یہاں آنٹی شیری مزاری ہمیں اتنے یہ میں یہ میں آنٹی کا لفظ ایکسپنج کرتا ہوں آپ بالکل ان کو آنٹی نہیں کریں گے ابھی بات سن لے تو بولی جا رہی ہے بولی ٹینٹ رہ کرتی ہے اپنی تقریر سندھ میں کیا کرو اب یہاں شیخ صاحب لگے رہے تھے میں گزرا تھا تو میں نے کہا یہ تو انہیں چونکہ ہڈی نہیں ڈالی گئی انہیں ہڈی ڈال دیتی پی ایم ایلین تو ہمارے ساتھ تھے اور جسے کئی امہانی ملتی جہاں جسے اس کی پارٹی مو نہیں لگاتی وہ پی ٹی آئی میں جا کے بھانمتی کے کمبے میں شامل ہو جاتا ہے جس کا رسارہ نہ پہرہ نہ آگا نہ پیچھا پتہ ہی نہیں ہے روز گالیاں نکالتے ہیں اس پتہ نہیں ان کی زبان کیسی ہے نواز شریف کے سطیفے بھی بات کی تو جھوٹے لگائیں گے آپ کو اب بائٹ سڑکوں کے اوپر ہر قسم کا جھوٹا ماریں گے تمہیں مگر میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لوگ جو باتیں اس کے متعلق کرتے ہیں کہ اس کی دو چھوٹی بہنیں جو ہیں میں نہیں یہ کہنا چاہتا نواز میرے لیے یہ چیزیں مناسب ہیں کہ میرے لیے یا کسی بھی رکنے اسیمبلی کے لیے کہ ان کا عمران خان سے کیا تعلق ہے رشتہ ہے کیوں آنا جانا ہے ان لوگوں کو ابھی کوئی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے تھوڑی سی ایتھیکس ہونی چاہیے تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے تھوڑی سی حیاء وہاں 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 تھوڑا سا سناو یار تھوڑا سا سناو جی چاہیے صاحب یہ سعید خادی صاحب مزیر اعظم میاں محمد نواز چیف صاحب کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا کوئی خدا کا خوف کرو وہ بندہ بات کرے کسی چیز پر آپ پورے نہیں اترتے جالی کاغذہ آپ پیش کر رہے ہیں آپ کے لوگ لوگوں کو گاڑیاں دے رہے ہیں آپ خود اس کام میں بڑی معارض رکھتے ہیں آپ سے شروع ہے کہ وہ عورت وہ قوم کے ایک بڑے حصے کی دل کی دھڑکن تھی محترمہ بیردین چیز ایک بات ایک بات ٹھیک کی ہے خاجہ صادر رفیق صاحب نے ان کو ہڈی نہیں ملی لڑائی ہڈی کی ہے کسی کو مل گئی کس کو نہیں ملی اگر ہڈی سے مراد اس ملک کے دولت اور اساسے ہیں تو اسی کی لڑائی ہے ٹھیک کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انسانیت کی تدلیل نہ کرے ان کو رسہ ڈالے یہ غلط کر رہے یہ غلط کر رہے یہ ہڈی کی لڑائی ہے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایکول اپورچنٹی ملنی چاہیے کہ وہ پیسے کما کے کھائیں لوٹ کے ڈاکہ مار کے چوری کر کے غیر ملکوں میں اربوں ڈالر کی پراپڑیاں بنانا اور ہندستان میں کچھ لوگ جو انویسمنٹ کر رہے ہیں ہم وہ بے نکاب کریں گے اور یہ جو جال سازی کرا رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو گواہ بنا کے سعید قاضی یہ ساگدار صاحب کو اس معاملے میں ہم نے آپ کے کہنے پر درگزر کی ہے لیکن اب اگر یہ جال سازیاں اور بیس منٹ سال پرانے جالی کاغذ بنا رہے ہیں یہ باندنا کیا تو پھر ہم سے عدالت عدالت اس کا نوٹس لے عدالت سے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے پہلے انہوں نے لیا تھا نوٹس اس کے بعد نہیں پتا چلا کچھ لوگوں کی انہوں نے ویڈیوز منگائی تھی وہ منگوائیں منگوائیں گئی ہیں تو میرے خیال میں اس پر بھی نوٹس ہونا چاہیے مگر ظاہر ہے وہ شاید ایک ساگدار بھی کونسی زبان استعمال کر رہا تھا جب وہاں سے نکلے باہر جی ای ٹی سے کس قسم کی گفتگو انہوں نے فرمائی اور پھر بافی تلافی کرتے ہوئے پس ایک تو بات یہ رہا دیکھیں ایسے ایسے جگہ سے ایسی ایسی جگہ سے پھر فون کروائے اتنے ماف کرنا میں باہر نہیں لاسکتا صرف یہ قوم کو بتا رہا ہوں ایسی کہ جی اس کو مافی دے دیں یعنی وہاں ہماری تردیدیں کر رہے تھا تو ہم نے کہا ہم نے تو کیا مافی اللہ تعالی ہمیں ماف کرے ہم کون سے خوچ رپی رہا لیکن قوم کے مسمادات کے خلاف جو کام کرے گا فوج پو کو گلیا دے گا ججوں کو گلیا دے گا پاکستان کے خلاف کام کرے گا اس کا حملے ہر حالت میں محاصمہ کرنا ہے کسی کو پسند آئے نہ آئے اور جو یہ گلیوں کا کاروبار ہے میاں صاحب یہ مہنگا پڑے گا اس کو بند کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سلنڈر کریں اور قوم کی جان ٹھوڑے اور جو پیسہ باہر لے گئے یہ کام نہ آیا نہ چینچہ ایران کے کام آیا نہ فلپین کے مارکس کے کام آیا نہ کذافی کے آیا میں کتنی لسٹ دے سکتا ہوں کسی کے کام نہیں آیا برحال یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے جوئی صاحب یہ یہ تو اب دیکھیں انہوں نے اب بھی سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اسطیفہ مانگا تو ہم کیا کریں گے جو عابد شیئر علی صاحب ماشاء اللہ کہہ رہے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جالی شیئر کوئی اسطیفہ لینے نہیں دی چاہتا یہ ان کو بڑی غلط فہمی ہے آج بھی ایک صاحب آپ کے بھی میرے بھی دوست ہے کہ جی وہ نہیں اسطیفہ سے ان کا یہ ہو رہا ہے میں نے کہا بھائی نو بڑیز انٹرسٹڈ ان اس ریزگنیشن وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے میں نے کل بھی کہا تھا دوبارہ کہہ رہا ہوں کوئی بڑا مقتدر حلقے کا آدمی کسی ان کے بڑے سے بڑے چھوٹے آدمی سے ملنے کو تیار نہیں ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے ہم اور قوم اس کے پیچھے ہیں انشاءاللہ کل مزید بات کریں گے ناظرین تینکیو فر واشنگ آس